گیارہ جوان زخمی اور سات جوان شہید ہو گئے ہیں مزید جو ہے وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے آپریشن بھی چل رہا ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں جو عتمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے تو جو ہمارے ساتھ مزید تفصیلات آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس موقع پر میں ایک بہت افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں کل سے جس طرح دیشتگردوں کے آتوں ہمارے جوانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور جوانوں اپنے جانوں کا نظرانہ اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں اگر اسی طرح ہمارے جوان امانے فورسز اس ملک کے دیشتگردوں کے خلاف کوئی کاروائی کرتے تو ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز ہمارے یہاں کے لوگ اس کو جو ہے ان کے خلاف ارتال بھی کرتے ان کے خلاف اسمبلی میں جو ہے وہ بھی جمع کرواتے اور ان کے خلاف جلسے جلوس بھی کرتے لیکن ہمارے مورل کریکٹر اس طرح ہے کہ ہم اس ملک کے ارچیز کو یوز کرتے ہیں اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں جب ہم اس ملک کے وسائل کو کہیں لگاتے ہیں تو ادھر اپنا تختیز لگاتے ہیں کہ میں نے ایک کروڑ ڈیٹھ کروڑ دو کروڑ سے ایک چیز بنایا ہے آپ لوگ کلی لائے ہیں آپ لوگ مجھے ووٹ دیں لیکن اتنے بڑے عادثے کے بعد شایئے آپ اس کو سیکیورٹی کے مسائل کہیں سیکیورٹی لیپس کہیں تنقید اپنی جگہ لیکن کم سے کم اپنے ان جوانوں کے شہادت پر ہمیں ازار افسوس جو ہے وہ ہمیں امارہ اخلاقی فرض بنتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ لوگ جو اس ملک سے ان کا چیز وابستہ ہے اور اس ملک کے چیز کو ہم اپنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ دیشتگردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ہم میرے خال میں بولنا بھی کچھ لوگ مناسب نہیں سمجھتے بلکل جاری ہے وزیر دراخلہ بلوچستان میرز یالانگو کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے دیشتگردی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے جوانوں کو قوم خراج اقیدت پیش کر رہی ہے ان کی تعداد ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق چھار سے پانچ ہے جو اس لڑائی کی دوران بازار میں گئے ہیں بازار میں گئے ہیں اور وہاں موجود ہیں زندہ ہیں ابھی تک تو ان کی تلاش کے ظاہر ہے ایک لڑائی کا معل چل رہا ہے ایک لڑائی چل رہی ہے تو اس وقت نہ کوئی دکان کل سکتا ہے نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دیشتگردوں کو جب تک وہاں مارا نہیں جاتا تو ظاہر ادھر ایسا ہی ایک معل رہے گا ابھی تک جو ہے میں نے جس طرح کو کہا نوشکی میں ابھی تک نو دیشتگرد مارے گئے ہیں پنجگور کا ابھی تک آپریشن چھل رہا ہے جس کے اتمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا وہ فگرز میں نے آپ کو بتا دی کہ نوشکی میں بارہ ایف سی کے جوان ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں اور پانچ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور پنجگور میں جو ہے گیارہ ایف سی کے جوان زخمی ہے اور سات شہید ہو چکے ہیں دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پنجگور کا جس طرح چل رہا ہے آپریشن آپریشن تو آپریشن ابھی تک آنگوئنگ ہے وہ اتمی اس پر نہیں پہنچا ہے کہ فگرز آپ کے ساتھ ایک جیسے آ جائیں ظاہر ہے اس میں جو ہے لڑائی چل رہی اس میں آگے پیچھے فگرز ہو سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی جو معلومات تھی ہمارے یہاں کافی تریڈز تھے اس مہینے میں دائش کی طرف سے بھی ہمیں تریڈز تھے ہمیں جو ہے سو کال نیشنلسٹ کی طرف سے بھی تریڈز تھے تو ابھی کلیم آنے مختلف تریڈز تھے ہیں انظیموں نے اس کا کرنا شروع کر دیا ہے ابھی چار بجے اپنی تمام اداروں کا انٹیلیجنس سب کا ایک میٹنگ بلایا ہے اس میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی دیکھیں خامیہ جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے کچھ ایسی لوگ ایسی نوجوانوں کو سیاست کی نظر چڑھا کر ان کو بینٹ چڑھا کر دہشتگردی کے راستے پر لائے گیا ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں وہ کبھی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے تھے دہشتگردی ابھی وہ یہاں آ کر اپنے ملک میں ایک دہشتگردی پیلا رہے ہیں تو اس کی جو ہے تمام تر میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری وہ دہشتگرد تنظیم ہے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر ہے ہماری ملک میں آپ کو پتہ ہے بیس سالسوں کے حالتی جنگ چل رہی ہے ان کے خلاف وہ وقتاں فوقتاں ان کو کبھی افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے وہ آتے جاتے ہیں ابھی اس دفعہ جو اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑا ایک بورڈر ایران کا بھی لگا ہوا ہے تو ادھر ظہر نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی سٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں رشتہ داریاں آئیں آنا جانا آئیں نون سٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے تو ایران کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے اس مسئلے کو کیونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ درزمان شہید ہوئے تھے اس کا بھی یہی بتایا کہ ایران سے آئے تھے وہ ایران کے ساتھ کاملی اس مسئلے کو اٹھائے تھے ہمارے ایک بارڈر منیجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس کے ایران اور پاکستانی اکام کے درمیان وقتاً فوقتاً اس چیزوں کے بارے میں ایک دوسری ایک ساتھوں کو شیئر کیا جاتا ہے تو اس دن بھی جب میٹنگ ہوئی تو کبھی ان کو ہمارے طرف سے بارڈر سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں تو بلکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئیں انہوں نے یقین دیانی بھی کرائیے کہ اگر ہمارے بارڈر کی طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کنٹرول بھی کریں گے کیا ایسا واقعہ کی پیش آیا ہے یا نہیں اور جو افسر میں وہ کون نے ان کی اشراف کی ہے دیکھیں بلکل سب کے نام بھی سب میرے ساتھ موجود ہیں آفیسر ہمارے آلی کیپٹر کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے البتہ دوران جنگ ہمارے کیپٹن ضرور شہید ہوئے ہیں دیکھیں راز سے ہم سب اسی چیزوں کو مونیٹر کر رہے تھے کہ اللہ کری اپریشن کا جو عملہ ہوا ہے اس کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز کو اللہ کامیابی دے اور وہ ان کو دیشتگردوں کو ختم کر لیں تو البتہ جو انٹیلیجنس وغیرہ کی چیزیں ان کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو کبھی ایک میٹنگ بلائی گئے یہ وہاں سب چیزیں شیئر کی جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جائیں گے